توبہ ٹیسنگ کے نواہی گاؤں چار سو ستتر جیمے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ملزم فیصل نے اپنے باپ کی موجودگی میں اپنے بھائی سالہ بہن ماریہ بی بی کو گلہ دبا کر قتل کر دیا قتل کی واردار کو دران ملزم کی باپی اور دوسرے بھائی شہباز نے قتل کی چھپ کر ویڈیو بنائی اور بہن کو بچانے کی کوشش کی تو ملزمان نے اسے قتل کی دھمکی دے کر چھپ کروا دیا مقتولہ کے بھائی شہباز نے الزامت کیا کہ میرا بھائی فیصل اور باپ نے مل کر میری بہن کو قتل کیا انہیں پھانسی دی جائے مقتولہ کو ملزمان نے قتل کرنے کے بعد مقامی قبرستان میں سترہ مارچ کو طبی موت قرار دے کر دفن کیا دیکھ گیا ہوں ماریہ کے ہاتھ بنے ہوئے تھے پاؤں بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے ماریہ کے ساتھ انہیں شدید ظلم کیا اگر آپ نے قدم نہیں بڑھانا آگے آپ نے بڑھایا اس کو تو ہم نے مار دیا آپ کی بچی کو بھی مار دیں گے دونوں بچیاں ان کو بھی قتل کر دیں گے پولیس ہمارا کیا کر لے گی کچھ بھی نہیں کرے گی ہم گھر میں بھی جیل میں ہیں اور جیل میں بھی جیل میں ہی میری بچیاں انہیں کھولی ہیں دن ان دن ہیں وہ بڑے پیون ہیں انہیں بچیاں میری کھولی ہیں جدو ماریہ دی آواز سانو آئی اسی لٹکے گئے تو بندے سانو دے کے پچ گئے سی پولیس نے واقعی کی طلاح ملے پر قبر کشائی کروایی نمونہ جان لہول و باٹری پر جوا دیئے ہیں ڈی پیو عبادر نصار نے بتایا کہ دو ملزمان فیصل اور عبدالستار اوڑ کو گرفتر کر لیا گیا ہے جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ایک بچی جس کی عمر 21 سال ہے اس کو اس کے بھائی اور اس کے والد نے جو ہے وہ میڈر کر دی ہے اس پہ پولیس خورن اقت میں آئی اور اس کی افیار اندراج کیا گیا اور افیار اندراج کرنے کے بعد چونکہ لاش تفنا نہیں گئی تھی تو اس کی قبر کو شائی کی گئی اور اس کے بعد اس کا پوسٹ میٹم کروایا گیا اور اس کے نتیجے میں جو وہاں سے سویبز اور دوسرے سیمپلز ہیں ان کو کلیکٹ کرنے کے بعد پی ایفیسے لیب کو بچھوایا گیا ہے افیار ریجسٹر ہونے کے بعد جو دو مرکزی ملزمان ہیں فیصل مہرب دستار ان کو اریسٹ کر لیا گئے اور اس میں جو باقی ملزمان ہیں ان کی تفتیش چاری ہے دوسری جانب اس افسوسرک واقعے پر بزرالہ پنجاب مریم نواز نے آرپیو فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لیا ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے مریم بی بی میری بہن تھی میں اس کی بڑی سیسٹر ہوں وہ میرے سے چھوٹی تھی میرے بھائی نے مجھے ایک بجے کال کیا وہ بول رہا ہے بہن کی طبیعت بہت خراب ہے بہن تم جلدی سے آؤ جب ایک بجے ہمیں کال کیا ہم وہاں سے نکل آئے جب ہم گھر آئے تو ہم نے گھر آ کر کیا دیکھا ماریا بی بی نہیں تھی بھائی نے میرے نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی جو بھائی نے مجھے ویڈیو دکھائی اس کے بعد مجھے پتا چلا یہ میرے باپ نے اور میرے بھائی نے ماریا میری بہن جب میں نے اس کو نلایا تو میں نے دیکھا اس کے ساتھ بہت بڑی جاستی ہوئی تھی اس کا گلہ بھی دبا ہوا تھا جو اس کی ایک سیڑ تھی نا وہ بھی فیسی ہوئی تھی اور اس کے ناکھ میں سے بھی خون آ رہا تھا اس کے ساتھ بہت بہت جلم کیا تھا ان لوگوں نے پلیز ہم انساپ چاہیی ہماری سیسٹر سی پلیز ہم انساپ چاہیی جیسے بکر کر ہم انساپ دیتی جدو اسی روزی رکھن گھر رہے تو ماریا میرے گی رون لگ گئی میں پوچھا ہماریا کیوں رون نہیں ہے کہ اندھی بابی میرے ناڑ پائی بھی تے باپ بھی ظلم کر دے نے میں انہوں پوچھا کدھ دے کر رہے نے کہ اندھی تینمی نہیں ہو گئی میری تو اڈینر گال بھی نہیں ہون دن دے سی کور بٹھا کے گال کراندے سی کوئی گال نہ دستے جدو اسی گھر رہے ہیں انہوں میں اوڈ دستے ہیں کہ اندھی بھائی نو تو دستے ہیں میں اوڈے بڑے بھائی جدو کار رہے میں انہوں دستے ہیں اپنے مینہوں بی ماریا ناڑ ظلم ہون دے رہے ہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ایک یہ اپنے پیوکوڑا انہوں جا کے کہندہ ہے بھی اے تُسی کی کر دے رہے ہو ماریا تیرے پروسید سے چھڑی سی چھڑی سی یہ تو کیتی ہے نہیں کیتی تو رات نو انہوں دو بندے ہوں دے ناڑھاڑے سی ہوتے پیار بندے میرے بچیاں دو ماریا کوری سونیاں سی میرے بچیاں انہوں نے کھولیاں دن ان دن ہیں بڑے پیونے انہوں نے بچیاں میرے کھولیاں جدو ماریا دی آواز سانو آئی اسی راٹکے گئے تو بندے سانو دے کے پچے گئے سی تو جدو اسے اندر کمبریچ بڑن لگے تو دن انہوں نے بھوگے چھوکے بھائی گیا بچیاں میرے کوری میرے کوری پشتر میرے کوری میں انہوں نے مار دیا گا تو انہوں نے مار دیا گا ایک دا میں سیر لیا گیا تو آٹا بھی سیر لیا جانا ہی میں میرے اکھوں خون اتریا ہے تو اسی اتھے کھلو جا سی کھلو گے اسی کہیں دے اے ضرور نہ کرتوں میرے بندے نے ہمت پہی ہے نا موگیل اے میں کر گئے کہا انہوں نے ویڈیو بڑھانا لگیا اے ویڈیو جدو اسی بڑھائی ہو گئندہ میں موگیل تھلے کر لو کسی نے دستو نہ تو جدو میرے بچیاں دے کوری میں چپ کر گی دردی ماری میں کہا میرے بچیاں نہ کچھ کر دے میں میں وہ نہیں بولی ہونسا نے انصاف چاہیے ماریا میں مانم آج میں انصاف لے کے دے ماریا میرے تیئی سی میری نرند نہیں سی انہوں نے دستیا سی پہلے ہونے میں میں نے دستیا جدو میں کھر آئی ہیں انہوں نے ادھی دستیا تو میں ادھی انہوں دست گیتا پڑے بندنا تو موکش کر رہا ہونے رات میں واقعہ کر دیتا اسے پہلے کچھ نہیں پتا سی انہوں جو اسی کر رہا ہیں اے ہوتی پتا لگیا ماری امنا ماری امنا ماری امنا ماری امنا باتنی بیٹی ہون دی تو تسی کی کر دے تسی کی کر دے ماری امنا ماری امنا سانو انصاف لے کے دے ہوسا بہت گری بھا اپ لوگوں سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں جیسے یہ وہ ہوا ہوا ہے جیسے ان لوگوں نے کیا ہے میں چوک آزم جازہ تھا کوئی روزی کے سلسلے میں میری وائیب بھی میرے ساتھ ہی تھی اور میرے دونوں بچے بھی میرے ساتھ تھے جس طرح ہم 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 گھر میں آئے ہیں واپس آنے کے بعد ماریا نے افتاری کی ہے افتاری کرنے کے بعد میری وائیب کو روم میں لے گئی ہے اس نے میری وائیب کو سب یہ بات بتائی میری وائیب نے آکے مجھے بتایا جو آپ کا باپ اور بھائی ہے اس کے ساتھ گلت کام کرتے تھے تو یہ باقیہ ہے آپ ان سے جا کے پوچھو کیوں کرتے ہیں جس طرح میں ان کے پاس کیا ہوں ان کے پاس جانے کے بعد ان کے پاس بیٹھا ہوں بیٹھنے کے بعد میں نے بولا ابو جی اور بھائی جی آپ کیا کام کر رہے ہیں کہتے کیا کام کیا میں نے بولا ماریا نے ایسے ایسے مجھے بتایا کہتے آپ کو میری پر یقین ہی ہے میں نے بولا آپ یقین کی بات چھوڑے میں اپنے چاچور تاؤں کو سبھی کو اکھٹے کر کے اس بات کی تسلیم کرنا چاہتا ہوں بھی آپ لوگ نے یہ کیوں کر رہے ہیں بار بار آپ لوگ ٹھیک ہے بھی ماں پیچھے سے چلی گئی ہے آپ لوگ پیچھے یہ کام کرنے تھے یہ کام آپ نے کرنے جب والدہ میری چلی گئی ہے تو اس ٹائم اس کے بعد اس کو مکوری کے بعد پتہ لگا ہے بھی ان لوگوں نے بات کو لے کر دینا ہے اس کے بعد فوراں سے ماریا کے جو میری بیٹی ہے ماریا کے ساتھ چھوٹی بیٹی بھی اپنے روم میں سوتے تھے میری بھائی بھی میرے ساتھ ہی سوتی تھی سونے کے بعد جب 12.12 کا ٹائم تھا پوراں چھیک کی آواز آئی انہوں نے میری آواز لے ماریا نے میری آواز لے کر جب havia چھیک چھیک ماری میں بہر آیا حوں بہر آنے کے بعد میں نے دیکھا ہے اور لگگر نہ معلوم بندے نکاب لے کے کھڑے ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے فوراں سے دیکھا ہے جب میں نے روم کا دروازہ کھولا دیکھتے ہیں مجھے بھاگ گئے ہیں بھاگنے بعد میں آگے گیا ہوں ماریا کے ہاتھ بنے ہوئے تھے پاؤں بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے ماریا کے ساتھ انہوں نے شدید ظلم کیا انہوں نے بولا آگے آپ نے قدم نہیں بڑھایا آگے آپ نے بڑھایا اس کو تو ہم نے مار دیا آپ کی بچی کو بھی مار دیں گے دونوں بچی ہیں ان کو بھی قتل کر دیں گے پولیس ہمارا کیا کر لے گی کچھ بھی نہیں کرے گی ہم گھر میں بھی جیل میں ہیں اور جیل میں بھی جیل میں یہ انہوں نے میرے ساتھ بات کی میں نے بولا کیوں جلم کر رہا ہوں کہتے ہیں آپ خاموش ہو کے بیٹھ جو جب آپ کو بولا فوراں سے میں نے موبائل نکالا موبائل نکال کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ویڈیو بنانے کے بعد جب انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے انہوں نے مجھے بولا فوراں سے موبائل جیب میں ڈالو میں نے موبائل جیب میں ڈال دیا مجھے اتنا انہوں نے خوف پیدا کر دیا تھا چدید خوف اس کے بعد میں یہ وکیل صاحب کے پاس آیا ہوں ٹھیک ہے ان کو سب ہی وقوع بتایا سب ہی میں نے ان کو بات بتائی بتانے کے بعد انہوں نے بولا بچہ میں آگ کے ساتھ ہوں آپ نے بالکل گبرانہ نہیں آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی جب انہوں نے اپلیکیشن دی کبر کشائی کی درخواست دی گئی ہے وہ میرے نام پہ دی گئی ہے جب یہ پولیس کو پتا لگا اس بات کا پولیس خودی خودی مدعی بن کے انہوں نے کبر کشائی کی خودی مدعی بن کے انہوں نے یہ پرچہ کرٹا ہے کیونکہ اس کا بھائی ہوں میں اس کا بھائی میں کھڑا ہوں مجھے انصاف چاہیے مریم بیگم میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں پولیس میرے ساتھ تعاوان نہیں کر رہی ہے پولیس میرے ساتھ تعوان کرتی تو مجھے اب تک انصاف مل جاتا پولیس میرے ساتھ بالکل تعاوان نہیں کری پولیس خود مدعی بن رہی ہے بھائی کو مدعی نہیں بنانا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے پولیس کے یہ کھانے کی ساجت سے جو بھی ہے یہ پولیس بیچ میں سے پیسہ کھا رہی ہے خدا کے لیے مریم بیگرم آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ بھی بچیوں والی ہیں آپ مجھے انصاف دلوائیے کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیک سنگ